اسلام علیکم سٹورنٹس ویڈیو خانپور میں خوش حمدید آپ دیکھ رہی ہیں ویڈیو خانپور چینل اور جو ویڈیوز ہیں آپ جیسے کے ٹائٹل دیکھ رہے ہیں سپرنگ ٹوانٹی 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 فور فائنل ٹرم اس میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب چونکہ فائنل ٹرم ہے اس میں سلیبس بھی زیادہ شامل ہوگا اور اس کا جو مارکس ہیں وہ بھی ویٹیج بھی زیادہ ہے یعنی سکسٹی پرسنٹ شامل ہوگا فائنل ٹرم کا اور دوسرا کمنٹس آ رہے ہیں بار بار کے کیا اس میں میٹرم کا سلیبس بھی شامل ہوگا اور کچھ نے کہا ہے کہ جیو نو ان کو سٹوڈنٹس نے بتایا ہے سینئرز نے کہ اس میں میٹرم کا سلیبس بھی شامل ہوگا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو کھلیر کر دیتا ہو اور ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو سلیبس ہے اور پیپر پیٹرن کے حوالے سے بھی انونسمنٹس آنا شروع ہو چکی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کے اوپر اگر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک لازمی پہنچ دی رہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں انونسمنٹس اور وہ ہوگی ہماری پہلی کہ یہ تینوں چیزیں ہم کور کریں گے میں وہ بتا دوں کہ اس میں یہ جو لوگ سٹوڈنٹس بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ برکل بھی صحیح نہیں ہے کہ اس میں میڈ ترم کا سلیبس شامل ہوگا الٹا یہ ہوگا کہ جو فینل کا سلیبس ہے یعنی باقی رمیننگ بچ رہا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ کام کر دیا جائے گا یعنی اس میں جیسے کہ ایک سے لے کر بائیس تک ہوتا ہے میڈ میں اور اس میں 45 لیکچرز ہوتے ہیں تو پھر آگے 23 سے لے کر 45 تک فائنل ہو جاتا ہے ایسا نہیں اس میں جو 23 سے 45 ہے اس میں بھی مزید کام ہو سکتے ہیں اور کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ فائنل ڈرم جلدی ہو رہا ہے تو اس میں سلیبس بیسی والے سے تھوڑا سا شارٹ کر دیا جائے گا تو چلے دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سارے چیزیں سب سے پہلے تو ہم ذرا کو پر دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا ہے یہ والا ٹاپک کے اس میں سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کوئیس کتنے ہوں گے وہ آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک آنونسمنٹس آئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو فائنل ٹرم کا ڈیوریشن ہوگا دورانی ہوگا پیپر کا وہ 90 منٹ یعنی ڈیڑھ گھنٹا ہوگا اور اس میں دو پارٹ شامل ہوں گے یہ روٹین والے پیپرز ہیں چند ایک جو پر پیپرز ہیں اس میں ٹوٹل کے ٹوٹل ایم سی کیوز بھی شامل ہو سکتے ہیں چند ایک سبجیکٹ کے اور چند ایک کے سبجیکٹ ایسے ہوں گے جن میں صرف اور صرف سبجیکٹیو کوئیس کتنے ہوں گے تو جو باقی 95 پرسینٹ پیپرز ہیں وہ اس میں یہ دونوں چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں یہ سٹینڈرڈ ورجن ہے پیپر کا یعنی اس میں ایم سی کیوز اور شارٹ کوئیسن دونوں شامل ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو اناؤسمنٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے اور پتہ چلتا جائے گا کہ آپ میں کس میں ٹوٹل ایم سی کیوز ہوں گے جیسے جس طرح میٹ ٹرم میں ہو چکا ہے کہ فرض کرنے جیسے سی ایس ورل زیرو ون کا ایک پیپر ہوتا ہے اس میں سارے کے سارے ایم سی کیوز تھے تو سیم ایس فائنل ٹرم میں بھی ویسے ہی ہوگا تو ہر سبجیکٹ کی اناؤسمنٹ کے اوپر آپ نے نظر لازمی رکھنی ہے تاکہ آپ کو کلیر اور ہنڈر پرسینٹ جو ہے وہ انڈرسٹیننگ ہو جائے اب آج ہیں ایک تو یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گے یہ ڈیڑھ گھنٹے کا پیپر ہوگا اور پھر اس میں ٹوٹل قویسٹنز کتنے ہوں گے وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے اب اس سبجیکٹیو میں جو لانگ قویسٹنز ہوں گے ٹوٹل دس ہوں گے سکس قویسٹن اس میں تین تین نمبر والے چھے سوال ہوں گے اور جس میں سے چار کرنے ہوں گے اور پانچ اور دوسرا کیا ہے چھے میں سے چار لازمی کرے گا اور پھر پانچ نمبر والے ہوں گے وہ چار ہوں گے جن میں سے سٹوڈنٹ کو تین کرنے ہوں گے یعنی ٹوٹل یہ بن جاتے ہیں دس قویسٹنز تین نمبر اور پانچ نمبر والے جس میں سے آپ کو چار نمبر والے تین کرنے ہیں یعنی چار سوال وہ کرنے ہیں جس کے تین تین نمبر ہیں اور تین قویسٹن وہ کرنے ہیں جس کے پانچ پانچ نمبر ہیں اب بن میں سے چوائیس ہوگی آپ کے پاس ایک کو تو آپ کوئی سے بھی کر سکتے ہیں اور میں نے پچھلی ویٹر میں جو ویڈیوز بنائی تو اس میں بھی کہا تھا کہ آپ نے نہ تو کوئی ام سی کیوز چھوڑنا ہے اور نہ ہی کوئی شارٹ یا لان کسٹن چھوڑنا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ نمبر آئیں گے وہ کونٹ ہو جائیں گے فرض کریں یہاں پہ چھے سوال ہیں تین نمبر والے اور آپ کو صرف چار کرنے ہیں تو آپ چار کی بجائے چھے کے چھے کر دیتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ چھے میں سے سب سے جو بیسٹ نمبر ہیں زیادہ نمبر ہیں وہ کس کس کوئیسٹن کے ہیں تو وہ والے کونٹ ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا چانس ہوتا ہے تو یہ تھا پیپرز پیٹرن کے حوالے سے کہ اس میں سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کتنے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ جو ابجیکٹیو تھے وہ ٹوٹل میڈر میں تھے تو اس میں تھرٹی سیون کے قریب ہوں گے تھرٹی سیون فورٹی ٹو کے قریب اس میں سے بھی پانچ چھے چھے آپ چھوڑ سکتے ہیں باقی سارے کے سارے آپ کو کرنے ہوں گے تو اب ذرا چلتے ہیں پیپر سلیبس کے اوپر سلیبس بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سلیبس دیا ہوا ہے تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اکی سے لے کر پہ چوالیس تک کہا ہے یعنی اس میں سے ایک چپٹر انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو اسی طرح اگر دوسرے سبجیکٹ کو دیکھیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے سبجیکٹ میں جا کر اسی طرح آپ کی بھی انانسمنٹس آنا شروع ہو چکی ہوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے جو دیا ہوا ہے وہ لیسن ایٹ سے لے کر پندرہ تک ہے لیکچرز اور اس میں جو مڈیول ہیں وہ ہے بیس سے لے کر انتالیس تک اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں اب دیکھیں ٹوٹل فورٹی فائیو ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی انہوں نے چار کو جو ہے وہ بانچ کو چھوڑ دیا ہے تو کیا کہا ہے کہ اس میں سے تھرٹی نائن تک کر دیا ہے اگر اب ہم دیکھنا چاہے اس میں سے تو کتنا چھوڑا ہے پانسو سترہ کو سو یہاں کلک کر لیتے ہیں اور اس میں سے دیکھیں تو اس طرح آپ یہاں پہ سلیبس اپنا سارا چیک کر سکتے ہیں تو اصل جو مقصد یہ تھا پتانے کا کہ ایک تو سٹوڈنٹس کو مسکائٹ کیا جا رہا ہے اس میں میٹرم کا سلیبس بھی شامل ہوگا وہ شامل نہیں ہوتا جو ہو گیا سو ہو گیا اب دوسرا سیم ہے جو سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو کویسٹنز ہوں گے لیکن میٹرم کی نسبت یہاں پہ ان کی تعداد زیادہ بڑھا دی جاتی ہے چونکہ نمبر بھی تو زیادہ ہوتے ہیں ساٹھ نمبر کا پیپر ہوتا ہے یعنی سکسٹی پرسنٹ اس میں ایڈ ہوگا آپ کے فائنل ٹرم میں تو اسی صاحب سے پھر یہاں پہ اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اگر میں یہاں پہ دکھاؤں آپ کو اس کا جو اسیسمنٹ سکیم ہے تو اس میں آپ کو آپ دیکھیں گے کہ جو سکسٹی پرسنٹ کا ایریا ہے یہ والا تو یہ اب آپ کا فائنل ٹرم چل رہا ہے تو اس میں ٹائم بھی آپ کو پتا چل گیا اور قویسٹنز کی تعداد بھی پتا چل گئی اور باقی سلیبس کے حوالے سے بھی کلیر ہو گیا تو یہ کنفیوجن اب انشاءاللہ نہیں رہے گی کہ اس میں کون کونسی چیزیں ہیں کس طرح سے شامل ہوں گی یعنی ریپیٹ ہوں گی چیزیں تو ایسا نہیں ہیں تو میری دھیر ساری دوائیں آپ سب کے لیے آپ کامیاب ہیں اور اچھے مقام پر پہنچیں اور آپ کو پتا ہے کہ تعلیم کے بغیر اچھے مقام پر پہنچنا بہت مشکل ہے اور آپ ایک ایک دینی فریضہ اور اللہ کا حکم بھی پورا کر رہے ہیں کیونکہ قرآن پر آپ میں علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے اس لیے مردوں پر بھی اور عورت پر بھی تو آپ ایک اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے جاتے جاتے وہ تمام نئے سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیں اور نوڈیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ